پاکستان کا سیاسی منظرامہ اس کے مختلف جو جہتے ہیں ان کے اوپر آج گفتگو کریں گے خاص طور پر جو کل جلسہ ہوا ہے وہ کس طرح کا جلسہ ہوا ہے اور کتنے لوگ تھے کیا اس کا امپیکٹ اپ پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو الیکشنز کا معاملہ ہے اور جس طریقے سے صدر نے اب وزیراعظم کو بھی خط لکھ دیا ہے اس سے پہلے جو الیکشن کمیشن تھا اس نے کس طریقے سے اس کو پوسپون کیا ہے پورے الیکشن کے سینیریو کو اس کا بھی ذرا تجریعہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا معاملات چل رہے ہیں اور کیسے چل رہے ہیں تمام امور پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں سینئر صاحب اور ہمارے بڑے بھائی سوہی مرگوب صاحب سوہی بھائی اسلام علیکم جی صاحب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ تو لاہور میں تھے کیا پلس تھی کل جو جلسہ ہوا ہے اور کنٹینرز بھی ہم نے سنا کہ بہت زیادہ لگائے گئے تھے پھر ایک خوف کی فضاء لوگوں کو پکڑ دھکڑ لوگوں کو مار کٹائی سب کچھ تو اس کے باوجود واقعتاً جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا جلسہ تھا جیہاں بالکل جلسہ تو بہت بڑا تھا اس حساب سے تو بہت زیادہ کامیاب بھی تھا کہ انہوں نے سب سے پہلے تو عمران خان کے گھر پر حملہ کیا اور لوگوں کو یہ تاثر دیا مطلب پورے پی ٹی آئی کے ورکر کو یہ تاثر دیا کہ ہم تمہارا جو لیڈر ہے اس کا اگر یہ حشر کر سکتے ہیں تو تم کیا چیز ہو جیگہ نا ایک پوری لا قانونی ہے تو اس کے گھر کی دیوار توڑ دیوار توڑی دیوار توڑنے کا مطلب چار دیواری کی اس نے جو ایک تشکل سے وہ ختم کر دیا اس کے بعد انہوں نے جو بھانجے اور جو قریب ترین لوگ سے ان کو اوریس کر کے کوئٹا تک بھیجوا دیا تو انہوں نے یہ سیگنل دیا کہ ہم ایک جو سپیریل لیڈرشپ ہے اس کو اس کے رشداروں کو جب ہم اس طرح کے مقدموں میں پھنسا سکتے ہیں تو تم کس کھیت کی مولی ہو یہ انہوں نے ساری پی ٹی آئی کو سیگنل دے دیا جتنے بھی ان کے دو کروار تین کروار ووٹر سے ان کو یہ سیگنل چلا گیا کہ آپ کس کسی قانون اور کسی آئین کے تابع نہیں ہیں جب تک ہم حکمران ہیں اچھا اس محول میں پھر کوئی تقریباً کنٹینر لگانا شروع کیے بارہ بجے کے بعد جو مضب بارہ بجے سے پہلے پہلے اپنے گھنوں کو چلے گئے وہ تو طریقے سے چلے گئے اس کے بعد سارے رستے میں لگنا شروع ہو گئے ہائی ویس بلوک ہونا شروع ہو گئی میٹو بند ہو گئی اور ان ٹرین کے بھی جو ٹائمنگ ہے وہ چینج ہو گئے تو سارا جس کو کہتا ہے کہ ایک اور تقریباً کوئی چار سو اسی کے قریب جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں وہ انہوں نے جلسے سے پہلے پہلے گرفتار کر لیا اب انہوں نے یہ سیگنل دے دیا کہ ہم کسی وہ نہیں چھوڑیں گے اور گمنام جیسے نامعلوم لوگ ہوتے ہیں نا اس میں بھی ہم بے تاشا لوگوں کو پکڑ لیں گے اور انہوں نے پکڑا بھی پکڑ کے ثابت بھی کر دیا کہ ہم پکڑ بھی سکتے ہیں کانون ہمارے ساتھ ہے ابھی تک کسی کی زمانت بھی نہیں ہوئی اگر آپ پی این اے کی موومنٹ دیکھیں تو اس کی کامیابی کے اگراز یہ تھا کہ پی این اے کی موومنٹ میں آدھے گھنٹے میں زمانت بھی ہو جاتی تھی آدھے گھنٹے میں اور جج جیسے وہاں پر تیار بیٹھے ہوتے سے اپنا کے کوئی کیس آئے تو ہم اس کو اپروف کریں ہاں تاکہ جو دلائی کیم تھا وہ اس تک سے لوگوں کو ریاہ کر دیا گیا تھا جو کورٹ نے بعد میں ڈسیجن دیئے اس تمام سگنل کے باوجود ایک اچھا خاصا جلسہ ہوا جو ڈی پی ایس کی اگر آپ دیکھیں تو اس کے مطابق بھی لاکھوں لوگ جلسے میں موجود تھے جو یہ وہاں پر نیٹ ورکنگ چل رہی تھی جو ان کا ڈیٹا پلیکشن ہے اس کے مطابق بھی وہاں پر لاکھوں لوگ موجود تھے اور جتنا ان کا تخمینہ تھا اس سے کم اوبیش اتنے ہی تھے اور ہم اس کو ہر لحاظ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان حالات میں دیکھیں میں نے ایم آر ڈی کے جلسے بھی اٹینڈ کیے اے آر ڈی کے جلسے بھی اٹینڈ کیے پین ای کی مومنٹ بھی میں نے دیکھی اے آر ڈی اور ایم آر ڈی کے جلوسوں میں دو دو سو لوگ ہوتے تھے اور وہ بھی ٹکل کی شکل میں ختم ہو جاتے تھے اور جس وقت یہاں پہ اپنا ہائی جیکنگ کا معاملہ جنرل زیاو لکھ نے اٹھایا تھا تو اس دن بھی میں نکلا ہوں ہائی کور بار نے جلوس انہوں اس کے ہوا تھا مالڈھوڑ پر اور جتنے بھی مدلہ بار کے وکلاتے ہیں ان سب نے جوائنٹ چاہیے نہیں کہ لاہور ہائی کور بار اور تمام لاہور کے میسے جو آئی کور بار لاہور بار کانسل ان سب کا جلوس تھا اور سوائے وکلاتے باقی کوئی آدمی سڑک پہ نہیں تھا پورا سناٹا تھا اور اس وقت کے جو قانون تھے وہ ایسے ہی تھے جیسے آج ہیں اس وقت بھی ہم یہی کہہ رہا ہے کہ آئین میں اس کو ہم اگر وہ لفت میں بولنا نہیں چاہ رہا جس قسم کا لوگوں نے مجھے سنائے تھے تو بڑی بڑی گالیوں کے ساتھ تو میں یہاں پہ کیا بولو تو یہ کیفیت سیونٹی سیون سے بھی بری ہے اٹی ون سے بھی بری ہے جب ہائی جیکنگ کے ایشیوز بہت زیادہ جوبن پر سے جس میں اتظار حیسن پر بھی مقدمہ بن گیا تھا تو اب اس کیفیت میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ یوں سمجھ لیں کہ اپنی جان پر کھیل کر آئے ہیں اور ایک بچہ ہے جو صحیح درجہ نمیل کا فاصلہ تائے کر کے آیا یہ سب لوگ وہ تھے جو گرفتاری کے لئے تیار تھے کیونکہ اور اس میں اس میں سوہ بھائی جو خواتین اور بچوں کی میں تعداد دیکھ رہا تھا انہوں نے تو بڑا رسک لی ہے وہی تو سر میں عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ لوگ اور خاص طور پر بچے بہت دور دور سے آئے بات تو ایک نے تو بچے کہیں ٹو بھی چل رہا ہے کہ میں اتنے فاصلے سے آیا ہوں اور میں اس یہ سوچ کے آیا ہوں کہ اگر مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں تو سر جب اس قسم کا جذبہ اتنے لوگوں میں ہو تو اس سیاست کو آپ دیکھیں کہ جب نواز شریف صاحب پاکستان سے بیرو نے مل گئے جب ان پر ہائیچیکنگ کا کیس بنے اسی طرح کا کیس تھا ان پر بھی ہنٹی ایٹ کے کیس مان رہے ہیں نواز شریف پر بھی یہ تھائیچیکنگ کا کیس تھا جو کافی سیریس تھا کتنے لوگ تھے سڑکوں پر بھلے لڈو باٹنے والے تو تھے لیکن ایسے لوگ سڑکوں پر نہیں تھے سناٹا تھا جب مریم صاحبہ نے اعلان کیا کہ نواز شریف صاحب آنے والے ہیں لوگ ان کا استقبال کرے ہیں اتنے دفعہ لوگ لیڈر پاکستان آئے گئے ہمزہ کا آ کے گئے کس کا کتنا ریسیپشن ہوا جیلوں سے نواز شریف صاحب اپنی پورٹ میں پیش ہوتے رہے ہیں کورٹ سے جیل جاتے رہے ہیں کتنے لوگ شریف ہوئے تو اس قیفت کے باوجود جب گرفتاری کا سر پر ایک ہوا منڈا رہا تھا جب ایک ایسا ملک میں قانون چل رہا ہے جس جو جس کو ہم ایڈیا کے پیٹرن پر lawless law کہہ سکتے ہیں تو یہ unprecedented تو اس کا مطلب ہے کہ جو عمران صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی خوف کا بت توڑ دو تو اس کا مطلب ہے لوگوں نے پھر خوف کا بت توڑ دیا سر توڑ دیا نہیں ہے توڑا ہوا ہے پہلے سی توڑا ہوا ہے خوف کا بتو سر اسی وہ ٹوڑ گیا نا جب لوگ جس وقت انہوں نے پجاب پولیس نے دعویٰ بولا اس کے گھر پر دیواریں توڑ دیں تو آدھے گھنٹے بعد لوگ اس کے گھر پر تھے تو جب لوگ گھر پر تھے اور اگلے دن زیادہ اشتیال میں تھے اور اگر عمران خان ان کو کابو نہ کرتا ان کو یہ نہ کہتا کہ آپ وہ کچھ بھی کہیں آپ ریکشن ہی شو کرنا تو ملک میں بہت کچھ ہو سکتا تھا بہت کچھ ہو سکتا تھا اب اب میں تھوڑا سا کر آپ اجازت دیں تو جواب دوں کہ یہ جو کہتے پھیر ہیں نا کہ ظلم اخلیضات جو پاکستان کا دشمن تھا اس نے بھی پاکستان ابران کیاٹ میں اور سائیفر سے مافی تک کا جو سس لینوں نے شروع کیا وہ کیا ہے سر بات یہ ہے کہ بھٹو کے حق میں کتنے لوگوں نے بیانات دیئے تھے ہنری کیسینجر کا آیا تھا بھٹو نے بھی تو انٹی امریکہ ایک بیانیاں اسٹیبلش کیا تھا نا اپنے دور میں کہ سوید ہاتھی سوید ڈالر ڈالر آ رہے ہیں ہاتھی آ رہے ہیں فلانا آ رہے ہیں یہ آ رہے ہیں بھٹو کے آخری سٹیج جو نیشنل سمبلی میں تیسی طرح کی تھی تو بھٹو کے حق میں بھی اتنی آوازیں امریکہ سے اٹھی تھیں جتنی ابھی ان کے حق میں نہیں اٹھی ہیں اور اگر عمران خان کے حق میں اتنی آوازیں امریکہ سے یا کسی اور مجھ سے اٹھی ہوتیں تو یہ تو اس پر ملک دشمنی کے کوئی تین سو بیس نہیں مقدمے بنا چکے ہوتے بلکہ چار سو بیس کر لیتے کیونکہ چار سو بیسی کا زمانہ چلتا ہے ابھی انڈیا نے جب رحول گاندی کو ڈسکوالیفائی کیا سات سال کے لیے تو رحول گاندی کے حق میں بھی امریکن کانگرس مین کا امریک اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تو اس نے بڑے دو توک لفظوں میں کہا کہ یہ ڈیڈ آف لاؤ ہے موت ہوگی ہے ڈیس ہوگی ہے ڈیس ہوگی مریا ہے تو جب وہ وہاں سے ہو رہا ہے اور مجھے تو ڈا رہا ہے کہ اگر اس طرح کا سٹیٹمنٹ کے امران خان کے حق میں آجا ہے تو اس کے نام مقدمہ بنا دیں ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہیمن رائٹس کے ارگنیزیشن میں کیوں جا رہی ہیں بھئی یہ جائے یا نہ جائے ان کو پتا نہیں ہے ہاں دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل ہے اس کو نہیں پتا پھر یہ دوسروں کے ریفرنسیں جھوٹ بول رہے ہیں اب جیسے جو چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے لیٹر جاری کیا ہے بائیس مارچ کی آدھی رات کو جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ دو چین چڑے تھے ایک اب مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب نے رات کے ساڑھے دس میں چڑھایا تھا دوسرا چین چیس نے چڑھایا تھا جو ان کا والا چڑھاوا چاند تھا اس میں یہ لکھاوا ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ پیسے کم خرچ کرو ہاں تو آئی ایم ایف کے بچت پروگرام کے پیسے نہیں خرچ کریں گے اور جب یہ ایک ایشو بنا تو آئی ایم ایف کو پتا لگا اب وہ ان کی سیاسی چیزیں بھی پڑے گا آئی ایم ایف دیکھیں اورگنیزیشن یہ دیکھیں گے نہیں کہ بھائی آپ ہمیں کہاں کہاں مسکوٹ کر رہے ہو اسی وجہ سے انہوں نے اسی وجہ سے پھر بدب انہوں نے تو ہر ایک کو این ایسی دیا وایا کہ جو بھی آج ہے ہم ہمارے ریلیشن ہواں سے بان کے ہیں اور ہم جو بھی وہاں پہ حکومت ہوتی ہے اس کے ساتھ ہیں تو لوگوں کو یہ پورا حق حاصل ہے آئین نے دیا ہے کہ آپ ہر دو طریقہ اختیار کریں جس کے تحت وہ اپنے آئین حقوق کا دفاع کر سکتے ہیں جب آپ ملک کے اندر تمام راستے بن کر رہتے ہیں ہم آج میں بہت سے سوشل میڈیا پہ مسلمی نون کی بیانات بھی پرتا رہا ہوں خود حامد میر صاحب یہ کہتے رہے ہیں بنگلہ دیش میں جا کے کہ ان کی آزادی کی جنگ بڑی صحیح تھی جب ان سے انہوں نے تمگا لیا تو ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو سر اگر ہم آج مشرقی پاکستان کی اس لڑائی کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ہمیں یہ سوچ نہ ہوگا کہ ان لوگوں نے بھی تو انڈیا سے مدد طلب کی تھی کسی اور سے تو نہیں کی تھی سب سے پہلے تو انڈیا سے طلب کی تھی تو ہم ملک میں تمام راستے بند کر رہے ہیں جمہوریت کے تو کیا ہوتا ہے کیا پھر باہر کدھ رہا انڈیا میں جا کے اور انڈیا کے چینلز پہ بیٹھ کر الطاف حسین صاحب کیا نہیں کہتے رہے ایم کیم کے باہر ہی ہیں آج بھی ان کا اگر وہ واپس آ جائیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو پذیرائی نہیں ملے گی ان کو دبا کے پذیرائی ملے گی تو یہ جو لوگ ہیں لیڈر یہ اپنے حقوق کے دفاع کے لیے کہیں بھی جا سکتے ہیں اور سیویلیس بھی جا سکتے ہیں انٹرنیشنل کوٹ میں یہ ان کے لوگ میں ہیں سیویلیس بھی جا سکتے ہیں اب ذرا تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو ہو گیا اب جو سپریم جو چند چڑھایا ہے انہوں نے الیکشن کمیشن نے اس کے بعد سپریم کوٹ نے کوئی چند نہیں چڑھایا وہ کیوں اتنے سوست دکھائی دے رہے ہیں ان وہ وہاں پہ تو اسی دن تو انہوں نے اس وہ ماننگ میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب اگر آپ نے کچھ گربڑ کی تو ہم انٹرپین کریں گے شام کے رات کو انہوں نے چند چڑھایا تو اس کے بعد ادھر چند بالکل ہی فارغ ہو گئے بس وہ سورج گرین بھی تھا چاند گرین بھی تھا تو کہ کسی خطے میں تو ہو رہا ہوگا نا کسی چھوٹے مٹے کسی خطے میں ایک دو منٹ کے لیے تو میں نے اس پہ آپ کو یاد ہوگا نا پہلے میں بھی اس کیا تھا کہ فوری طور پر کچھ نہیں ہوگا سپریم کورٹ کے پیچھے ساری طاقتیں ہیں جب سپریم کورٹ میں چیف الیکشن کا کمیشنر کا فیصلہ پڑا ہوگا تو وہ سمجھ گیا ہوگی ساری عدالتیں کہ اس کے پیچھے تو سارے ہیں اچھا جب افتخار حسین چوئی صاحب کے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ امرجنسی کی باتیں چل رہی تھیں تو انہوں نے رات کو یہ ایک آرڈر جاری کر گیا تھا حدالت بیٹھ گئی تھی تو سارے جج جب ان کے گھر پہنچ گئے تو انہوں نے ایک فیصلہ دے دیا کہ اگر اگر امرجنسی ایس طرح کے کوئی ایکٹیوٹی ہوئی تو وہ آئین سے باہر ہوگی اور ہم پیش کی اس کو کل ادم قرار رہتے ہیں اور ہم کانٹیمپ لیٹر جاری کریں گے آرمی چیف کو پور کمانڈرز کو جب متعلقہ ہوں گے اس میں انوار ہوں گے مارشلہ یا امرجنسی لگانے میں تو انہوں نے جس کے بعد اسی کیس کی روشنی میں کارروائی بھی شروع ہوئی تھی سابق آدمی چیف کے خلاف اور چیف اس کے خلاف ہم تو اس وقت جو ہے نا چونکہ جج جو ہیں وہ ان کے گھر بھی گئے ساری ٹیلی فون کاؤز بھی ہوئی اب جج ٹیلی فون کاؤز کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ جو کی کال کرے گا وہ پگڑا جائے گا اس کے فون ٹیپ ہو جائیں گے اس کو تھوڑا سا آگے کریں گے تھوڑا سا پیچھے کریں گے اور جاری کریں گے تو یہ جو کیپٹنگ کی ایک نئی رسم چلی ہے یہ ہمارے عدالتی نظام کے لیے انصاف کے لیے اور مجموعی طور پر جو قوم انصاف لینا چاہے گی نا اس کے لیے بڑا خطرناک ہے کہ جج بھی اب گھبرا رہے ہیں کہ وہ آپس میں کنسلٹیشن بھی نہیں کر سکتے یعنی جو ایک بیانیہ سے پریش کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ جج آپس میں بالکل کنسلٹیشن آگ رہے ہیں انہوں نے جو فیصلہ دینا ہے وہ انیوہ دیتے رہے ہیں ایک جج فیصلے میں جو چیزیں جزیات آ رہی ہوتے ہیں کیسوں کی وہ تو آپ اس میں ڈسکس کرتے ہیں تو پہلے مرلے میں ٹیک ٹنگ اور ویڈیوز کے ذریعے اور آڈیوز کے ذریعے انہوں نے اس سسٹم کو توڑ دیا جس کے تحت جوڑیشری آپس میں کسی معاملے پر سوو موٹے لینے کے لیے فیصلہ دینے کے لیے یا مل کر بیٹھنے کے لیے کوئی اپنا رابطے تو پھر ابھی پھر ایسی آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یا اسی طرح سوستی رہے گی یا کچھ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کچھ فیصلہ آئے گا جلدی ہم سر اسی تنخواہ پہ کام کریں گے یہ بڑا نارمل سیچویشن ہوگا کیونکہ کورڈ کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ جن لوگوں نے ان کے فیصلے ایمپلیمنٹ کروانے ہیں کیونکہ سپرین کورڈ کی آخری ایتھارٹی ہے کہ سیویل ایڈمیسٹریشن اگر بات نہیں مانے گی تو وہ آرمی چیف سے مدد مانگ سکتے ہیں اچھا وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ صدر جو آرمی کے بھی ہیڈ ہیں ان کے بھی چیف ہیں فوج کے بھی سربراہ ہیں ارٹیس کے سربراہ ریاست کے ہیڈ ہیں سپرین کو انڈر ہے ہاں ایک تو ان کی نہیں سنی جا رہی ہے ان کے انسٹیوشن کو ایسے باعث کیا جا رہا ہے کہ جو انہوں نے ایک فیصلہ غلط دے دیا اسمبلی توڑ دی بھئی کتنے فیصلے افتخار چوئی صاحب نے کیے اپنا غلط دم قرار دیا صاحبی حکومت گیرینٹل پاور کا دیکھ لیں تیسیان کیس کا دیکھ لیں بلوچستان کا کتنے پاور جو ان کا کیس تھا ہیروں کی بار بھیجنے کا جو ہار کا تھا کیس ایکاؤنٹس کا کیس تھا جس پہ خط نہیں لکھا سابق وزیراعظم نے اس پہ تو پوری حکومت کو توڑ کے تو گھر بے دینا چاہیے تھا جتنے فیصلے افتخار چوئی صاحب نے پیپس پارٹی کی حکومت کے خلاف کیے تھے تو اب اگر ایک فیصلہ تھوڑا سا چینج ہو گیا ظاہر ہے ان کی تھوڑا سا چینج ہو گیا نا کہ انہوں نے اسمبلی توڑی انہوں نے کہا کہ پہلے یہ چیز ڈسکس ہونی چاہیے کہ پھر اسمبلی توڑنے کا مرحل آتا دیکھنا انہوں نے صدر کے فیصلے کو اس لیے غلط قرار دیا کہ پہلے اسمبلی میں جو عدم اعتماد کی کاروائی تھی وہ نہیں ہوئی وہ نہیں ہوئی اگر عدم اعتماد کی کاروائی ہو جاتی اور پھر صدر مملکہ دوسری کی اروایز پر توڑ کے تو بالکل جنون تھی جیسے گورنر نے اسمبلی نہیں توڑی ہے جیسے بھی ٹوڑ گئی کپک نے توڑی تو اگر اس کو جس اون کرے تو سپرینگ کورٹ اس کو توڑنے کے فیصلے کو توڑن کرتی ہے تو توڑنے کا فیصلہ جب اون کیا جا رہا ہے گورنر کا بھی تو اگر صدر بھی آئین کے مطابق نیچے سے ایڈوائیز آتی توڑ کے تب ٹھیک تھا تو صدر نے تو اپنی دانیس میں وہ فیصلہ کیا جو اس وقت کی پرائیم ایسٹر نے کیا تھا سپرینگ کورٹ اس کو تبدیل کر سکتی تھی ٹھیک تو یہ کہنا کہ ایک فیصلے کی بنیاد پہ کہ صدر کا بھی اتصاب کیا جائے اس کو بھی انہوں نے کورنر کرنا چاہا اچھا صدر صاحب یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں اگر کوئی بڑا اسٹیپ لوں گا خط لکھنے کے علاوہ اس کو نافذ کون کرے گا جنرز یہاں نے جب فیفٹی ایٹ ٹو بھی آئین میں شامل کی تھی تو انہوں نے ایک چیز بڑی واضح کی تھی اور وہ اب پیدا ہو آئین ٹو ٹراؤ تو صدر کے پاس ایسی آثورٹی ہونی چاہیے کہ وہ آئین کی بہالی کے لیے اسمبلی کو ڈیزولف کر گئے ہم 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 فیفٹی ایٹ ٹو بھی کا جو ایک مین کانسپ یہ تھا جو انہوں نے عدالتوں میں بھی اور اسمبلی میں جو اس تک میڈر کشورہ تھی کہ آئین میں فیفٹی ایٹ ٹو بھی اس لیے شامل کی گئی کہ آئین میں پانچ جلائی انیس سو ستتر کی اس جو کوئی حل نہیں تھا مدلہ میں حکومت توڑ جیتا بھٹو کے اسمبلی کی فراغت کے سارے مطالبے چل رہے تھے پانچ جو کشت و خون ہوا جو بھی مارا ماری ہوئی جتنے اربوں روپے کی نہیں بلکہ اربوں ڈالر کی ملاک پل اٹھی گئی میں تو مارور پہ رہتا تھا مارور کی کوئی دکان سلامت نہیں تھی ہمارے گھر کے نیچے کوپریٹیو سٹور ہوتا تو اس کو بھی اب لوگوں نے لوٹ لیا تھا تو سر پانچ جلائی کی تورسیال کا حل نہیں تھا تو اس لیے اب بھی ہم پانچ جلائی پہ کھڑے ہیں لوگ کہتے ہیں ایک بس جملے میں بات ختم کروں گا لوگ کہتے ہیں کہ مارشالہ لگا دو یا لگ جانا چاہیے میں کہتا ہوں کہ مارشالہ اپنی practical forms میں لگا ہوا ہے practical form میں لگا ہوا ہے کیونکہ اگراماز مارشالہ ہی ہیں مارشالہ کو یہ تو نہیں ہے کہ کوئی فوئی سپائے میرے ساتھ میں کھڑا ہو گیا وہ تک ذہن ایک سوچ ہے اور constitution کی violation کا ایک concept ہے جو اس وقت valid ہے تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہے کہ پھر جو courts ہیں جس رہا آپ نے ابھی مثال دی استخار چوئی صاحب کی تو انہوں نے بھی تو فیصلہ کیا تھا نا کہ اگر آپ نے کچھ اس طرح کا کام کیا تو معاملہ جو ہیں اس کو ابھی سے ہی پہلے ہی ان کو illegal قرار دے رہے ہیں تو اس طرح کا معاملہ یہ ہماری سپرین کو نہیں کر سکتی اس وقت ہاں ان کو یہ سر معلوم تھا کہ اگر میں نے فیصلہ دیا تو جو اس وقت طاقت حاصل کر رہے ہیں جنرل کینی صاحب ان کے ساتھ ہیں پرویز مشہر صاحب ان کے ساتھ نہیں تھے انہوں نے ان کو ہٹایا تھا لیکن پیچھے جو آرمی کی پوری فورس تھی جنہوں نے ان کو کہا تھا کہ ڈڑ جاؤ ورنہ وہ تو جو اینی شاہدین ہے تو پھر سوہے بھائی پھر بات تو پھر یہی ہوئی نا پھر نظریہ ضرورت تو دفن نہ ہوا نا پھر یہ جو ہم لوگ کئی تفاہ سنتے ہیں کہ یہ نظریہ ضرورت ہم نے دفن کر دیا پھر تو نظریہ ضرورت بڑی انہوں نے نظریہ ضرورت اس سے پیدا کیا نظریہ ضرورت تو یوخان کے زمانے میں بھی تھا وہ کوئی جنرکہ کے زمانے میں تھوڑی آیا نظریہ ضرورت یوخان نے بھی اختیار کیا نظریہ ضرورت اس سے پہلے جب سکندر مرزا صاحب نے حکومت میں فارغ کیا جب وہ پیچھے چلتا رہا تو نظریہ ضرورت ہی تھا نا کہ ہمیں اس چیز کے ضرورت تھی کہ اسمبلی کو فارغ کر دو تو ہم نے کر دیا ہمیں ضرورت ہی پرائیم منسٹر کو چینج کر دیا تو ہم نے کر دیا تو نظریہ ضرورت نہ کبھی دفن ہوا نہ کبھی ہوگا کیونکہ یہاں ذہن جو ہے نا ہمارا یہ اس کے اندر جو ہے اس میں یہ دھوسہ بھرا ہوا ہے کہ ہم نے اقتدار نہیں چھوڑنا جو بھی چپک جاتا ہے وہ چپک جاتا ہے اب آپ سر دیکھیں کہ جی پرائیم منسٹر صاحب کل سینٹر پنجاب کے دورے پر تھے جہاں وہ آٹے کو دیکھ رہے تھے کہ آٹا جہاں پہ سات آٹھ لوگ جو ہیں پیسے آلڑی مر چکے ہیں ہاں جب آپ آٹے کی تقسیم کے عمل کی نگرانی کر رہے ہیں اور اس کو اون کر رہے ہیں تو آپ پھر جو آٹے کی تقسیم کے اس عمل میں آٹھ اموات ہوئی ہیں اس کو بھی اون کریں اس کی بھی ذمہ داری لیں جو ایکٹ آف کریمینل اسٹیٹ کی طرف سے ہوا ہے اس کو آپ ایکسپٹ کرتے ہوئے اپنا سر جھکا دیں کہ جناب حمد صاحب کے لیے آپ کے درباد میں حاصل ہیں ٹھیک اچھا اب یہ جو سپریم کورٹ کے ہاں ابھی پیٹیشن جائے گی اور چلی جا چکی بھی ہے تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ اسی تنخواہ پر کام کریں گے اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ الیکشنز جو ہیں وہ آٹھ اکتوبر کو جو انہوں نے کہا ہے وہاں تک تو چلے گئے اس کے بعد پھر آگے پتہ نہیں کتنی اکتوبریں آئیں گی اور کیا کیا کچھ ہوگا تو اس کا مطلب ہے پھر انڈیفینٹ نظریہ ضرور جو ہے وہ ان اکشن آ جائے گا آپ نے یقینی طور پر پڑھا ہوگا جو چیف الیکشن کمیشنر نے لیٹر لکھا ہے ایک تو اس میں انہوں نے وزارت دفاع جو ہے نا اس کو توڑ دیا ہے چیف الیکشن کمیشنر کے نزدیک ملک میں ایک انڈیپینڈنٹ سپریٹ وزارت دفاع موجود نہیں ہے اس نے یہ لکھا ہے کہ منسٹری آف انٹیریئر اینڈ ڈیفینس اچھا منسٹری آف انٹیریئر اینڈ ڈیفینس نام کی کوئی وزارت اس میں موجود نہیں ہے ہاں چیف الیکشن کمیشنر کی نظر میں ہو سکتا ہے کہ کوئی منسٹری آف انٹیریئر اینڈ ڈیفینس ہو اور رانہ سانہ اولہ اس کو ہیڈ کر رہے ہوں یا تو لکھتا ہے نا منسٹری آف انٹیریئر اینڈ ڈیفینس ہے یہ پھر تو چل بھی جاتا منسٹری جو انہوں نے لگا کے کر دیا تو اس مینز کے کوئی ان کے نزدیک یہ یہ انڈیکیئر کرتا ہے کہ یہ خط کتنی جلدی میں اور کتنے بہنگم طریقے سے لکھا گیا اور ان کو اچھا اب آپ اگر اس کی روح کو پڑھیں تو جو اس میں لکھا ہوا ہے وہ صورتیال پاکستان میں ستر پچھتر سات سے موجود ہے اگر یہی چیف الیکشن کمیشنر بھٹو کے دور میں ہوتے اور بھٹو ان کو مذاکرات کی ٹیم کا ہیڈ بنا دیتے تو قسم سے انہوں نے فضل ریمان صاحب کے والد آسف زداری صاحب کے دادا نانا سب کو کنونس کر لینا تھا کہ آئین میں کے تحت الیکشن نہیں ہو سکتے کیونکہ لائن آرڈر صورتیال خراب ہے آئین میں کہیں نہیں رکھا ہوا کہ چیف الیکشن کمیشنر اپنے طور پر انڈیپینڈنٹلی آزادانہ طور پر الیکشن کی کسی ڈیٹ کو جو صدر مملکت کی مشورے سے اناؤنس ہوئی ہے اس کو پوسپونڈ کر سکتا ہے اس نے کی اچھا اس کیس میں سپریم کورٹ کا جو انہوں نے لکھا ہے سپریم کورٹ کے کیس کا کہیں ایس سچ ریفرنس ہی نہیں ہے یعنی چیف الیکشن کمیشنر نے جو ڈیٹ سپریم کورٹ نے دیے اس کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ زیر بیعث لاکت دو جملے اس کے بارے میں لکھ دے کے سپریم کورٹ نے یہ دیسیجن دیا تھا اس کے بارے میں انہوں نے یہ کہا ہے اچھا اسی خط کی بیس پر اگر میں صدر مملکت ہوتا اول تو ہوتا کیوں تو جو بھی کوئی اس وقت حکومت توڑنے کے موڈ میں ہو تو وہ یہ یہ چار سیٹ ہے جو پروانشل گورنمنٹ پر ہے جو فیڈل گورنمنٹ پر ہے خط ایکچولی چار سیٹ ہے یہ وہ چار سیٹ ہے جس کے بیس پر جنرل دیا صاحب اسمبلیاں توڑا کرتے تھے نمبر ون پنجاب حکومت کے فائننسز بہت خراب ہیں دیفیسٹ ہے اتنے شارٹ فال ہے ایک سو سینسی طرب روپے کا لوننگ جو ہے وہ ایک ہزار گیارہ سو بارہ سو عرب سے تجاوز کر چکی ہے اور ملک کی صوبے کی جو اقتصادی صورتحال ہے وہ بلکل یوں ہیں جیسے چوہے دان میں فسا ہوا چھوہ ہوتا ہے نا تو وہ ملکی مجھد ہے پنجاب تو یہ کس نے بنائی پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریکیوریس میں بھی شارٹ فال ہے یعنی پنجاب حکومت جو ہے یہ جو پیٹ کر رہے ہیں یہ ریکیوری بھی نہیں کر رہے ہیں انہوں نے کہا جو مرضی کرو بھائی خوف یو موچکر آپ کو چیکس لینے ہم کرا دیں گے سال دو سال بعد اچھا یہ چارشیٹ ہو گئی اچھا اس کے بعد انہوں نے ایک الہامی اور عجیب و غریب قسم کا بنایا کہ جی ملک میں جو ٹیرسٹ اٹیک ہیں ان کا اندیشہ تھا جو ہم نے کئی سو بلکہ ہزار سے زیادہ جو ہم نے ناکام بنا دیئے ایک ہزار پلس اب ان کی تمہارے سامنے کوئی تفصیل ہے ہی نہیں کہ کب وہ تو جو ناکام بن گئے انہوں نے کہا کہ انہوں نے پھر چارشیٹ کیا ملکی ایجنسیوں کو چارشیٹ ایسے کیا کہ ملک میں ایک سو کے قریب جو ہیں وہ داخل ہو گئے ہیں کچھ ناپسنے شرپنے نناسے جو کسی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں تو بھائی کیوں نہیں ایجنسیوں نے ان کو روکا کچھ نہ کچھ کیا پولیس کی جو تین اہم مرکز ہیں گجرنوالہ لاہور اور اس کے علاوہ دو تین اور تو ان پر بھی حملے کا خطرہ ہے یعنی لائن آرڈر سیچویشن ملک کی جو انہوں بہت ہی خطرنات ہے اتنی پیش کی کہ اس میں تو بھاگے آدمی جان بچا کے کہ یار علاق اور اور اتنی اتنی بری لائن آرڈر سیچویشن کے باوجود ہم پی ایس ایل کروا رہے ہیں ہاں اور ہم کسی پولیس نائن کے قریب سے بھی نہ گزریں کیونکہ پولیس کو خطرہ ہے ہاں اچھا پھر سر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں الیکشن کرانے کے لیے پجاب میں سر صرف پجاب میں تین لاکھ اسی چھاسی ہزار پولیس آئلکاروں کی مزید ضرورت ہے وہ سر نا نومن تیل ہوگی یہاں تو نا رادہ نا چاہیے انہوں نے تو رادہ کوئی نومن کا کر دیا ہے ہاں سی اسے لئے تو ڈانس ویسے ہی مشکل ہو گیا نہیں لیکن انہوں نے پھر اس طرح کی اس طرح کی لیم ایکس کیوزز کیوں واقعتاً آہ اس طرح پنجاب کی صورتحالی اس طرح کی آپ کو لگ رہی ہے جب آپ تو وہاں پہ لگ رہی ہیں انہوں نے مرکز کی بھی کی ہے کہ مرکز میں بھی جو خالی کر رہی ہیں ہاں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مرکز جو یہ وہ صوبوں کو پیسے کم دے رہا ہے ہمم مطلب جو دار دار جو فیڈرل کانسولیڈیٹی فنڈ سے پیسے آنے تھے جو اسٹیٹ وہ بھی کم دے رہی ہیں اب ایسے جو ٹرانسفر سیز ٹیکس ور انکم ٹیکس کے اکاؤنٹ سے ہونی تھی وہ بھی کم ہو رہی ہیں ایک طرف تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری ریکوریز جو ہیں عمران صاحب کہہ رہے چاہے کہ رہی ہیں اور ہم ٹارگٹس کو سے آگے چلے گئے ہیں ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹارگٹس سے پیچھے چلے گئے ہیں اب یہ بھی ایک چلی چار شیٹ ہے کہ گزشتہ تین دو مہینوں میں موجودہ حکومت نے زبال پذیر کیا ہے معیشت کو اور وہ ریوینو ٹارگٹس پچیو نہیں کر سکے تو یہ سارے وہ پوائنٹ ہیں جن کی بنیاد پر کسی بھی منتخب حکومت حکومت کو نکال دینا چاہیے ہاں تو یہ لکھا ہے وزیراعظم صاحب کو اور اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ توہین عدالت کے بھی آپ کو اوپر ہو سکتا ہے سب کچھ ہو سکتا ہے تو کیا اب اس کا کچھ امپیکٹ پڑے گا یا کچھ اسی طرح جس طرح کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک دوسرے کی کوئی سنتا ہی نہیں ہے یہاں پہ نہ صدر کی کوئی سنتا ہے نہ کسی اور کی کوئی سنتا ہے سپرین کورٹ کی بھی نہیں سنتے تو پھر اسی طرح یہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا یا کچھ امپیکٹ ہوگا جس طرح ردی کی ٹوکری میں چلا گیا ہے بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ سمون بکمون جو ہے وہ نہیں رہنا چاہیے جہاں بھی حق کو سچ کی بات آ رہی ہے انسان اپنے کان کو کھلے رکھے اور جو بھی کہیں اچھی بات ہو رہی اس کو سنے اور اچھی بات کا جواب بھی دے بری بات کا بھی جواب دے سلجے وے انداز میں تو جو سارے ادارے جو اپنے کان بن کر کے مو بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کوئی ملک میں ایک ایسی آمریا تھا ہے جس کا تسلسل اوپر سے نیچے تک ہے اب میں امریکہ میں تھا تو مجھے وہاں پہ جو ہمارے گائیڈ تھے امریکہ تو ہمیں سمجھتا نہیں کہ ہمیں گائیڈ کرے گا تو تھا تو ویسے ہو جو بھی اپنا بارال تو وہ کہتا تھا کہ اس ایک وہاں پہ نا ایک آدمی کا گم ہو گیا کوئی بیگ جب اس کا بیگ گم ہو گیا تو اس اس نے اس کے بارے میں ہمیں کممٹس کیا اس کو تو نہیں کیا کہتا ہے if someone looks like a duck behaves like a duck then he is a duck گدھا اور اولو جائے وہ توکر میں جانور ہوتے ہیں پاکستان میں جائے نا یہ گدھا بیکو جانور بن گیا یہاں کے اور اولو بھی بیکو بن گیا ہے تو یہاں جو ان کے نظرین بتخ جو ہے وہ کوئی خوتی قسم کی جانور ہے تو سر اس وقت کچھ چیف الیکشن کمیشنر کے دفتر میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس معاورے پر پوری اترکے ہیں جو ان کو کہہ دیا وہ انہوں نے مان لیا چیف الیکشن کمیشنر کو اگر وزارت اتفاہ نے کہہ دیا پیسے نہیں ہیں تو اس نے یہ نہیں سوچا کہ بھائی میرا ایسی تو بند نہیں ہوا میری گاڑی ایسی طرح بھاگتی دورتی پہ رہی ہے میرا سارا سلسلتو چار رہے ہیں تو پیسے کہاں سے کم ہوئے ہیں چیف الیکشن کمیشنر نے دو فروری کو ایک لیٹر لکھا جب اس کو کہا گورنر نے کیا وزارت خزانہ کو فائننس سے بات کریں تو ایک تو جب چوبیس فروری کو اسمبلی ڈیزولو ہوئی تو ساری جنوری کو تو اس کے بعد کم از کم دس دن تک چیف الیکشن کمیشنر نے کوئی ایکٹیوٹی نہیں کی بزاکرات کی بات چیت کی اور کافی ٹائم ضائع کر دیا جیسے ان کے پاس کوئی نوے سو دن کا ٹائم ہے اس کے بعد دوسرے محرحلے میں انہوں نے جو ملاقاتیں کی ہیں ان میں بڑا گیپ ہے یعنی چار چار دن کا تین تین دن کا پائم پائم دن کا جب انہیں تو اسی دن کر دینا چاہیے تھا اسی دن ان کو ایکٹر کرنا چاہیے تھا جیسے سدر نے لیٹر لکھا سدر کے لیٹر کے جواب میں بھی جو انہوں نے ایکٹیوٹی اس میں بھی تین دن کا فرق ہے تو سار اتنی جو سمن بکمن اور ان کے نیچے جو کچھ سٹاف ہے کیونکہ گورنر کے نیچے بھی پی ایسے چھوٹی پہ چلا گیا تھا نا تو لکھ لائک اڈک ہے وہ تو جب ہے تو بتخ تو پھر بتخی ہے نا بتخی ہے اچھا لیکن ایک چیز مجھے بتائیں کہ یہ جو اپنے صورتحال بتائی ہے سورینکوٹ کے حوالے سے اس میں تو کچھ مجھے پیسیمزم نظر آ رہا ہے کوئی چیز نہیں زیادہ مجھے آپٹمیسٹک سیچوشن نہیں نظر آ رہی نظریہ ضرورت کے حوالے سے تو پھر عمران خان کے پاس اپشن کیا بجھیں گی کیونکہ وہ تو پھر اب کیا کریں گی سڑکوں پہ رہیں گے آ جا کے پھر عدلیہ یہ ہے ہمارے پاس تو اگر عدلیہ سے بھی ان کو انصاف نہیں ملنے والا تو پھر کیا کریں گے کیا اپشن ہے جب سپرینکوٹ نے بھٹو کی فانسی کنفرم کی تو جتوئی صاحب پیپس پارٹی کو ہیڈ کر رہے تھے انہوں نے اجلاس بلایا اجلاس بلا کے انہوں نے اس پر زیا شاہ صاحب نے کولم لکھا تھا پورا کہ بھٹو نے جیل سے لیٹر لکھا جتوئی کو اور سینٹرل ایزیکٹومیٹی کے ارکان کو ایڈریس کیا کہ اسٹیٹ پاور اگر اس طرح کی ہو جائے جو کسی کی نہ سنیں تو اس کا مقابلہ اسٹریٹ پاور کے سوا کسی چیز سے نہیں کیا جا سکتا یعنی جو اسٹیٹ کی ریاستی مشنری جب ڈٹ جائے عوام کے خلاف اس نے نہیں سننی کسی کی تو اس کا مقابلہ صرف اسٹریٹ پاور سے کیا جا سکتا ہے لیکن جتوئی نے اسٹریٹ پاور استعمال کرنے کی بجائے جس پر زیا شاہد نے ٹانٹ کیا کہ انہوں نے بھٹو کے فارمولے کے مطابق اسٹریٹ پاور استعمال کرنے کی بجائے بھٹو کی معافی کی درخواست فائل کر کے گھر چلے گئے کہ انہوں نے جنرل زیا کو اپیل کر دی کہ بھائی صاحب اس کے سزائے موت معاف کر دو عمر قید میں تبدیل کر دو تو گھر چلے گئے اور بھٹو اس لیے فانسی چڑھ گئے کہ اسٹریٹ پاور جو ہے اسٹریٹ کی جو طاقت ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے عوام اسٹریٹ میں نہیں آئی نہیں آئی ہاں نچلے طبقے نے گیارہ لوگوں نے خود کو جلا لیا خود سوزی کی کارکنوں کی صدمات ان کی جو قربانی ہیں وہ اپنی جگہ ہیں لیکن یہ جو کہتے ہیں میں نے قربانی دی ان سے تو قربانی لی گئی کہتے ہیں کچھ لیڈر ایسے ہیں جن سے قربانی لی گئی ان کو دیشت گروہ نے مار دیا تو قربانی لی لی ان سے تو لی گئی خود سے تو کوئی مرنا نہیں چاہتا کون آدمی تھا جو کچھ گیا کہ ہاں میں سوائے بھٹو کے بھٹو واہر لیڈر تھے جن کو پتا تھا کہ فانسی کے پندہ ایک ہے گلے دو ہیں دو میں سے کسی ایک کو پڑھنا ہے نا ان کو تو پتا تھا کہ یہاں فانسی ہے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو آئین جمہوریت اور کانون کے مطابق قائم رکھا اور جھکے نہیں تو ان کے دیکھیں بینظیر کے دور میں جس وقت قتل ہوا ان کے سگے بھائی کا برسہ بھٹو کا سگے بھائی کا تو عمران خان کو بھی یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جو لوگ ظاہر ہے اسی طرح کے لوگ ہیں نا اب بھی حکومت میں وہی پولیس ہے پولیس کی کونسی کو ٹریننگ ہوئی ہے جس تھانہ کلچر کی تبدیلی کی ہم بات گزشتہ پچھتر سال سے کہہ رہے ہیں ایوب خان کا دور ہو جنرزیاہ کا دور ہو تھانہ کلچر بدلو تھانہ کلچر بدلو اب اسی تھانے کو ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہاتھ توڑے تو اس کا ہاتھ توڑ دو کوئی اللہ گولی مار دو گولی مار دو تو یہ کونسی اسٹیٹ کی پاور اب اس اسٹیٹ پاور کا مقابلہ اگر عمران خان نے کرنا ہے تو وہ سواتور کے ساتھ اسٹریٹ میں آ جائے اور جو ہوگا پھر دیکھیں جائیں تو پھر تو بیسی کے لیے پھر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ اسی کی انطابق کی پھر یہ جو جلسہ ہوا ہے اس کے بعد پھر مزید جو جلسے یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہوتی رہنی چاہیے تاکہ اس کا مقابلہ کیا جا سکے یہ یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ جلسہ جو تو ایک دیکھیں اگر آپ دس دن بارہ دن بارہ دن بارہ کریں گے تو چیزیں تھنڈی ہو جائیں گے اس حد تو آٹھ اکٹوبر آ جائے گا اور ابھی آپ دیکھیں ابھی چل رہا ہے مارچ مارچ میں ہی پندرہ دن تک بارشکوں کا اسپیل کا ہے ابھی آج ہی پہ ریڈکشن آئی ہے کہ شاید تیس مارچ تک جو ہے نا وہ بارشیں ہوں گی اس کے بعد بھی ہوتے رہیں گے وقتے وقتے سے ابھی دیمز جو ہے نا وہ فلونا شروع ہو جائیں گے دیمز ایڈیا میں بارش ہوگی اچھا اس کے بعد دوسرا محلہ ہوگا جون جولائی میں جب برسات آنی ہے دبا کے بارش ہونی ہے مونسون کی دیل اکٹوبر تک پورے پنجاب میں اور پورے کے پی کے میں پانی کھڑا ہوگا پورے پنجاب میں پورے کے پی کے میں پانی کھڑا ہوگا پھر چیف الیکشن کمیشنر صاحب یہی اپنی ڈیر جو آٹھ اکٹوبر کی دیئے یہ واپس لیں گے کہ میں نے تو فیرلی جسٹلی برابری کے طور پر فلانا چار جنہوں نے نکتے بتائے ان کے تحت الیکشن کرانے سے تو ملک میں پانی کھڑا ہوگیا آدھے ملک میں تمہیں الیکشن کیسے کھڑا ہوگا آٹھ اکٹوبر کی دیر مطلب اس کے پیچھے ایک وہ سوچ ہے دورن دیشی قسم کی جو یہودی سوچ اور ویسے آٹھ اکٹوبر کو آٹھ اکٹوبر کو زلزلہ بھی آیا تھا ہم اس کی بھی انیورسٹی مناتے ہوتے ہیں جو 2005 میں آیا تھا تو اس لیے شاید کھاپی سوچ سمجھ گئے چلیں اس پہ ہم انشاءاللہ چرچہ جاری رکھیں گے اور سوہی بھئی آپ کو بہت بہت شکریہ انشاءاللہ آپ سے رہتا رہے گا اور اللہ کرے کہ جو اپنے باتیں کہیں ہیں ان کے سنا بھی جائے اور ان کے حل بھی ہم دیکھیں اور پاکستان میں کچھ خود میرا خیال ہے کہ آپ تھوڑا سا سکون بھی آنا چاہیے اور لوگوں کو سینٹی بھی پریویل کرتی رہنی چاہیے اور نظر آنی چاہیے اللہ خوش رکھے آپ کو اور تینکیو بیری مجی مراکات ہوگی انشاءاللہ اسلام علیکم